قیامت کے دن کوئی عذر نہیں چلے گا چاہے کو کتنے ہیلے بارنے سے یہاں پہ کام کر لے لیکن عذر کچھ نہیں چلے گا آپ یہ دیکھیں کہ جب پہلا سور پھونک جائے گا تمام خلقت تباہ برباد ہو جائے گی تمام انسان مر جائیں گے فرشتے مر جائیں گے یہاں تک کہ اسرافیل علیہ السلام پہ بھی موت تاری کر دی جائے گی پھر دوسری مرتبہ سور پھونک جائے گا پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلے زندہ کیا جائے گا پھر دوسری مرتبہ سور پھونک جائے گا پھر تمام عرب و کائنات زندہ ہو جائے گی اور سب اپنی قبروں سے نکل کر میدان محشر کی طرف جمع ہونے شروع ہو گئے ہوں گے کچھ لوگ خوبصورت بڑی بہترین سواریوں پر جمع ہونے جا رہے ہوں گے کچھ لوگ ہوں گے جو موں کے بل گسٹ کر میدان محشر کی طرف جمع ہو رہے ہوں گے وہ ایک ایسا منظر ہوگا کہ تمام انسان ننگے برہنہ ہوں گے اور سب اللہ کے حضور اپنی اپنی صفوں میں کھڑے ہوئے ہوں گے وہ قیامت کا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور وہاں بھی پھر یہ ہیلے بہانیں کسی صورت نہیں چلیں گے وہ ایسا وحشتناک منظر ہوگا کہ ہر آدمی کے چہرے پر وحشت دہشت سب آدمی ہوا نکھ ہوئے ہوں گے کہ اللہ کیا کریں میدانِ محشر شروع نہیں ہو رہا ہوگا اور ہر انسان اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں شرابور ہوگا کوئی ٹکھنوں تک کوئی گھٹنوں تک کوئی گلے گلے تک اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو وہ ایسا ہولناک منظر کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور تمام لوگ پریشان ہوں گے عربوں کھربوں کائنات پریشان ہوگی ایک عرصہ دراز اسی طرح سے گزر جائے گا حساب و کتاب شروع ہو جائے لیکن حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا اور اس میں پھر آپ دیکھیں کہ اس وقت پہ بھی کچھ چہرے جو ہوں گے بڑے طرح تازم ہوں گے جہاں تمام رشتہ داری ملت داری دوستی ختم ہو جائے گی وہاں پہ ان نیک لوگوں کی جو دوستی ہے وہ کام آئی اللہ ہم سب کوئی نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے آج ہمارا مزاج بن گیا کہ ہم علماء سے کٹھتے جا رہے ہیں اور یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ بہت بڑی سازش ہے علماء کے خلاف عوام کو اندر یہ اندر کچھ کرتے رہنا اور عوام کا علماء سے کٹنا یہ سب بربادی کی علامہ پروہ قیامت کی نشانی میں سے نشانی ہے کہ عوام علماء کی برائیوں کو اتر جائے گیا آج یہی آنے آج یہی اپنی نمازیں درست نہیں ہیں اپنے روک و سجدے کی تذبیہ درست نہیں ہیں امام کے پیچھے نماز پرنا چھوڑ دیتا ہے پتہ نہیں چلتی کہ وجہ کیا ہے یہ تمام کے تمام جب عذر سامنا آئے گا کیونکہ چار لوگ ہوں گے چار قسموں کے لوگ ہوں گے جو اپنا عذر پیش کریں گے چار قسموں کے لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے اپنا عذر پیش کریں گے لیکن ان کا عذر کوئی کام نہ آئے گا جس میں سب سے پہلے نمبر پر عمیر پھر اس کے دوسرے نمبر پر غریب اور تیسرے نمبر پر بیمار چوتھے نمبر پر غلام تو اس پہ آپ دیکھیں کہ امیر کو بلائے جا کہ آؤ بھئی وہ کہہ اللہ میرا بہت بڑا کاروبار تھا بہت ملازم تھے بڑی مصروفیت تھی اتنا کام تھا اتنے نوکر چاکر تھے اس لیے میں آپ کی عبادت نہیں کر سکتا تو اللہ سبحانہ وتعالی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کے سامنے پیش کر دیں گے یہ باتشاہت تھی ان پہ اور یہ تو ہر چیز پہ ان کی باتشاہت تھی ہواوں پہ پرندوں پہ چریندوں پہ لیکن انہوں نے بھی وقت نکال کے میری عبادت کی اطاعت کی تو یہ امیر آدمی جو ہے وہاں فیل ہو جائے کہ کہیں گے چھے ادھر آجو ادھر کھڑا کرو اس کے بعد میں غریب کو بلائے جائے گا آؤ بھئی امیر غریب کا مسئلہ ہے نا وہ غریب کہا گا اللہ میں تو روزی روٹی کی تراشت میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر پھرتا رہتا تھا سارے دن ٹائم نہیں ملتا تھا اس لئے میں آپ کی عبادت نہیں کر سکا تو اللہ سبحانہ وتعالی عیسی علیہ السلام کو سامنے پیش کر دیں گے کہ آؤ بھئی ان کے تو کچھ بھی نہیں تھا کاروبار یہ دیکھو ان کے پاس تو رہنے کو مکان بھی نہیں تھا اور اتنی ذمہ داری تھی اس کے بعد اتنے غریب تھے اس کے باوجود انہوں نے بھی اپنے ٹائم نکال کے میری عبادت کی تو یہ غریب وہاں آکے خاموش ہو جائے گا لیکن ان کو بھی ادھر کھڑا تو اس کے بعد میں بیمار کو بلایا جائے گا کیا ہو بھئی آپ کیا بات ہے کہ اللہ میں تو اتنا بیمار تھا مجود سانس لینے میں پریشانی دی دوا کھانے میں بھی دکت تھی میں تو بہت پریشانی میں رہتا تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی حضرت عیوب علیہ السلام کو بیش کر دیں گے کیا ہو بھئی دیکھو یہ بھی بیمار تھے اور تم سے زیادہ بیمار تھے لیکن انہوں نے بھی وقت نکال کہ میری عبادت کی تو یہ بیمارات بھی وہاں آکے خاموش ہو جائے گا اس کے بعد میں اللہ سبحانہ وتعالی غلام کو بلائیں گے امیر غریب بیمار غلام غلام کے جب مسئلہ آیا گا تو کہا اللہ میں تو دوسرے کی ماں تہتی میں کام کرتا تھا سارے دن اسے کی یہ حضوری میں رہتا تھا تھک جاتا تھا رات کو آکے سو جائے کرتا تھا اس لئے آپ کی عبادت نہیں کی اللہ سبحانہ وتعالی یوسف علیہ السلام کو سامنے پیش کر دیں کہ آج ہو گئے دیکھو بھئی یہ بھی غلام تھے نیلام ہو گئے تھے عزیزِ مصر نے ان کو خرید لیا تھا اور بڑی پابندیوں کے ساتھ میں رہتے تھے لیکن انہوں نے بھی وقت نکال کے میری عبادت کی تو یہ غلام وہاں آکے خاموش ہو جائے گا اور پتہ یہ چلا کہ چاروں کے چاروں اپنے اس عزر میں ناکام ہو جائیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی فرشتوں کو حکم دیں گے کہ جاؤ انہیں جہنم بڑا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے انہیلِ بہانوں سے بات نہیں بن سکتی عزر کوئی کام نہیں آسکتا بغیر عزر کے نماز پڑھو نماز اصلاة مہراج المومنین نماز مومن کی مہراج ہے اللہ سے مانگنے کا ذریعہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ اور اس کے باوجود اور یہ وہ نماز ہے کہ جہاں صحابہ رضی اللہ تعالی ہم اجمعین نے دو دو رکات پڑھا کہ اپنے خچر زندہ کرا لئے آج ہم رکاتیں پڑھ رہے ہیں ہماری تذریعہ درست نہیں ہے روکو سجدے کی تذریعہ درست نہیں نمازیں درست نہیں کوئی آدمی سنانے کو تیار نہیں افسوس تو یہ ہے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور پتا ہونے کہ میں ہی نماز درست نہیں ہے لیکن صحیح کرانے کے لئے تیار اچھا آپ خود سوچیں اگر آپ اپنے ہاں کسی ملازم کو رکھیں گے تو اسی کو تو رکھیں گے جو آپ کو سمجھتا ہو آپ کے اشارہ کناوں کو سمجھتا ہو آپ کے کام کو سمجھتا ہو اگر کام وہ صحیح طرح سے جانتا ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ اس کو ساری ذمہ داری سوکت ہو کہ کام چھوڑ کے خیم بھی چلے جاؤ گا آپ کو پتا ہے کہ یہ لڑکا بہت سمجھدار ہے ماشاءاللہ لیکن جو سمجھدار نہیں ہے وہ کام بھی نہیں کر رہا ہے اور کام کرنا بھی نہیں سیکھ رہا ہے آپ اس کو کیسے رکھیں گے اپنے پاس میں آپ اپنے پاس میں کسی کو رکھتے ہو تو بڑی باس الہیت آدمی کو رکھتے ہو کہ نہیں یہ کام بڑھ گیا کرے گا اسی طرح سے نماز کا بھی مسئلہ ہے نماز کو صحیح طریقہ سے یاد کرو نماز پڑھو بھی نماز سیکھو بھی نماز سناو بھی یہ سارے کام آپ کو کرنا چاہئے یہ جو ایک شیطانی دھوکہ اور وسوسہ کہ آپ جماعت میں جائیں گے نماز سیکھیں گے آدمی تین تین مہینے جھونٹ بولتا تب کہیں جا کے تین دن کی جماعت میں جاتا ارے امام تو آپ کا ہر وقت ساتھ میں رہتا ہے امام کو کیوں نہیں سناتے آپ اپنی نماز امام منع کرتا آپ کو سننے سے اللہ کے بھلی کم سے کم سوچو اس پر توجہ دو کیونکہ ان کی زبان ٹوٹی ہوئی ہے ان کی گریمر جو ہے وہ عربی ہے ان کو پتا ہے تلفز کا تامر قابے کیا فرق ہیں سوادمر سین میں کیا فرق ہیں آپ کو پتا نہیں ہے آپ انس کو اپنی نماز درست کراؤ آپ کم سے کم ان کے پاس جا کے بیٹھو ان سے کہو آپ نے ایک آیت سن لیجئے آج رکو کی تذبیر سن لیجئے آج سجدے کی تذبیر سن لیجئے تو آپ کی نماز درست ہوگی جب آپ کی نماز درست ہوگی تو آپ خود سمجھیں گے آپ جانے اور آپ کا رب آپ کو کیا لذت آئے گی نماز پڑھنے میں کیا مزہ آئے گا جب نمازیں درست ہوں گی تو آپ کی نماز میں خوشو اور خضو پیدا ہو جائے خوشو اور خضو پیدا ہو جائے گا جب ہم رکو میں جائے ہماری نظر جو ہے دونوں موٹوں کے بیچ میں ہونی چاہیے دل میں ہونا چاہیے کہ ہاں جب مریں گے تو سب سے پہلے روح جو ہے وہ پیرو سے نکلے گی تو آدمی کو احساس رہے گا کہ ہاں بھی پہلے روح جو سے نکلنے کا شروعات جو ہوگی ٹانگو سے ہوگی پیرو سے ہوگی ہے اور جب ہم سجدے میں جائے تو ہماری نظر جو ہے وہ ناک پہ ہوتی ہے اور ناک کی خاطر سارے کام کرتا ہے دنیا میں آدمی 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 کے قتل کر دیتا ناک کی خاطر اپنی ہستی خراب کر لیتا نجانے کیا کیا کرتا ناک کی خاطر جب ناک پہ نظر جائے اللہ سبحانہ وتعالی تو کہہ رہے ہیں دیکھو میرا بندہ میرے سامنے ناک رگڑ رہا ہے اور انسان کے اندر سے نیت یہ ہے کہ اللہ یہ مرنے کے بعد سب سے پہلے ناک کی ٹیڑی ہوگی یہ ناک کی خاطر میں نے بہت کچھ ظلم کیے بہت فریب دیئے بہت اپنا آپ کو بگاڑا خراب کیا ناک کی خاطر بہت کچھ ہوا اور جب یہ اللہ کے سامنے ناک رگڑی جائے اور دل میں یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے ناک کی ٹیڑی ہوگی آپ یقین جانو آپ جانو آپ کرو آپ پہ کیا گزرے گی اور پھر یہ پیشانی یہ پیشانی مسجد کے فرش پہ یا صف پہ یا مسلے پہ یا پتھر پہ نہیں ٹیک ہی جاتی بلکہ روایات میں آتا کہ یہ پیشانی اللہ سب سے پنجوں پہ رکھی جاتی ہے اب آپ کتنی بھی کتنی بھی سخت دل انسان ہو اگر آپ اکیلے میں جا کے اس کے پیروں میں اپنا سر رکھ دیں تو آپ یقین سے بتاؤ وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا اللہ سب سے ستر ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں اللہ سب سے ستر ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں سو سال کی زندگی ہوگی پچاس سال کی بس تو آ جائے ایک مرتبہ میں تجھے کالا گورا کچھ نہیں دیکھنا چاہ رہا میں تجھے اعلیٰ ذات کا چھوٹی ذات کا بڑی ذات کا میں کچھ نہیں دیکھ رہا بس تو آ جائے میرے پاس ایک مرتبہ کے ندامت کے ساتھ تو استغفراللہ کہہ دے میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں جب تک سانس ہے تو آست ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے پہ قادر ہے جب جابو جبی صویرہ ہے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اے اللہ میرے اندر گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں تیرے اللہوں میرے گناہوں کو بخشنے کیوں کی طاقت نہیں رکھتا اے اللہ تم مجھے معافی عطا فرماؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت تو برسنے کے بہانے تلاش کرتی ہے آپ کی زبان سے نکلنے کی دیر ہے بارگاہ خداوندی میں مقبول ہونے کی دیر نہیں ہے اس لئے میرے بھائیوں بڑھو بھی نماز سیکھو بھی نماز سناو بھی ہمارے گھروں میں ہماری ماں و بہنوں کی نمازیں درست نہیں ہیں اکثر درست نہیں ہیں تو مدرسے سے کسی چھوٹے سے بچے کو لاؤ آٹھ سال کے بچہ ہوگا ماشاء اللہ سے اس کی زبان ٹوٹی ہوگا کہ آٹھ اٹھ سال کے بچے حافظ قرآن ہیں اللہ نے پورا قرآن کریم ان کے سینے میں محفوظ کر دیا ان بچوں کو اپنے گھر پہ لاؤ اپنی بیوی کو اپنی بیٹی کو ان سے نماز درست کراؤ اپنا قرآن کریم درست کراؤ قرآن شریف پڑھا بھی جائے سمجھا بھی جائے نماز پڑھی بھی جائے درست بھی کی جائے پھر دیکھیں کہ آپ کی زبان سے نکلنے کی دیر ہے بارگاہ خدا اندیبہ قبول ہونے کی دیر نہیں ہے اس پہ توجہ دینی چاہیئے میرے بھائیو جب جا کو جب ہی سویرہ ہے ومعالی نائلہ پڑا